کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دنیا کا طاقتور ملک امریکہ بھی کرونا وائرس کے آگے بے بس دکھائی دیتا ہے کرونا وائرس نے دنیا کا پہیہ جام کر دیا ہے وہیں کرکٹ بھی موتل ہو چکی ہے ہر طرف کرونا کی بات ہو رہی ہے کرکٹ کے میدان ویران ہو چکے ہیں تی ٹونٹی ورلک کپ دو ہزار بیس کو لے کر آئی سی سی کے جانب سے ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے پی ایس ایل کو ملتوے کیا جا چکا ہے آئی پی ایل بھی ختم ہو چکا ہے بڑی بڑی سیریز ختم ہو چکی ہیں کرکٹ ہی نہیں بلکہ کھیلوں کی تمام سرگرمیاں موتل ہو چکی ہیں بعض اوقات و زمانہ تبدیل ہوتا ہوا قرب قیامت کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس پر پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلک کپ دو ہزار بیس اٹھارہ اکتوبر سے لے کر پندرہ نومبر تک اسٹریلیا میں شیڈور ہے جس میں سولہ ٹیموں کو دو راؤنڈ میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر ہر راؤنڈ کو دو گروس میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے راؤنڈ کو فرس راؤنڈ کا نام دیا گیا ہے جس میں چار ٹیمیں ہیں آئیلینڈ، اومان، پپون، یوگانیوں، سی لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں گروپ بی میں بنگلا دیش، نیمریہ، نیدن لینڈ اور سکورلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں دوسرے راؤنڈ کو سپر ٹیول راؤنڈ کا نام دیا گیا ہے جس میں بھی دو گروپس ہیں گروپ ون میں ویسٹرن نیج، پاکستان، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور دو کالیفائر ٹیمیں شامل ہیں جو گروپ اے کی وینر ٹیم ہوگی اور گروپ بی کی سیکنڈ ٹیم ہوگی گروپ ٹو میں، افغانستان، انگلینڈ، انڈیا، سوٹ افریقہ اور دو کالیفائر ٹیمیں شامل نیجس میں گروپ بی کی وینر ٹیم ہوگی اور گروپ اے کی سیکنڈ ٹیم ہوگی چونکہ ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس آٹھارہ کتوبر سے سٹارٹ ہونا ہے اور ابھی کافی وقت باقی ہے تو لہذا آئی سی سی نے فلہر فوری تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر یہ کرونا وائرس مزید پھیلتا ہے، مزید طول بکڑتا ہے تو پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی کرونا وائرس سے نہ بچ پائے گا اے اللہ، عالمی اسلام کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما اور ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تجاری کرنے کی توفیق عطا فرما چینل میں پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو دبانا بلکل بیم بھولیے گا